قرآنِ کریم کی جو آیتِ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے عورتوں کے مسائل بیان کیے آج کل امواد کی کسرت ہے اس لیے میں نے اس موضوع کو اس ٹاپک کو اختیار کیا کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کو عدد کیسے گزارنا ہے اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کو عدد کیسے گزارنا ہے یہ ایسا مسئلہ ہے 99% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے وجہ یہی ہے کہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے دنیا کے تمام مسائل کے بارے میں دنیا والوں سے معلوم کرتے ہیں سکول کی تعلیم بچوں کی کہاں دلوائیں سو آدمیوں سے پوچھتے ہیں تمہیں انجنئر بنے کیسا بنے میرے بیٹے کو بھی انجنئر بنانا آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو کیا کیا آپ نے پڑھا میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں آپ فلاں کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ نے ترقی کی ہے میں بھی فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے مشورہ دیں آپ کی ایڈوائز کی مجھے ضرورت ہے دنیاوی چیزوں میں لوگ مشورہ کرتے ہیں اسلامی اور دینی باتوں میں علماء سے رابطہ نہیں کرتے گھر میں انتقال ہوا حضرت آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں صرف نماز روزہ نہ بتایا کریں انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر وفات تک آدمی کو کن کن مراہل سے گزرنا پڑتا ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا کرے تو خیر آج کل لوگوں کی زیادہ موت ہو رہی ہے تو عورتوں کا مسئلہات سن لیجئے مختصر سا کم وقت میں شوہر اگر انتقال کر گیا اللہ پاک نے سور بکرہ میں ارشاد فرمایا اگر کسی کا شوہر وفات پا گیا تو اس عورت کو اس بیوی کو چاہیے کہ وہ چار مہینے دس دن تک عدد میں گزارے کیا مطلب عدد کا شوہر نے عورت کو جس گھر میں رکھا تھا مثال کے طور پر عورت کا گھر ہے قدری شوہر ہے مدنپلی والا شوہر نے عورت کو مدنپلی میں اندرانگر میں ایک مکان میں رکھا تھا وہیں زندگی گزر رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت کیا کرے اسی اندرانگر والے گھر میں رہے کب تک رہے چار مہینے دس دن تک کتے دن چار مہینے دس دن تک رہے اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے چار مہینے اور اگلے دس دن چاہے چاند کا مہینہ انتیس تاریخ والا ہو یا تیس تاریخ والا ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں چار مہینے گزارے اس کے بعد اور دس دن اگر چاند کے مہینے میں پہلی تاریخ کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تو اب چار مہینے کیسے جوڑیں گے تیس تیس دن کے جوڑیں گے ایک سو بیس دن چار مہینوں کے اور پلیس دس دن ٹوٹل ایک سو تیس دن تک عورت اسی گھر میں رہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بینگلور میں رکھا تھا وہیں وہ رہ کر کے زندگی گزارتی تھی اس کے ساتھ میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اسی گھر میں وہ عورت چار مہینے دس دن تک رہے چار مہینے دس دن کے اندر عورت اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان نہیں جا سکتی کہ میرا دل یہاں اندرانگر میں نہیں لگتا میں اپنے قدری چلے جاؤں گی جائز نہیں حرام ہے اسی گھر میں رہنا ہے ہاں اس گھر میں رہتے ہوئے در لگتا ہے آس پاس میں کوئی دوسرے مکان نہیں ہے یا وہ مکان ایسی جگہ ہے جہاں چوری ڈکیتی ہوتی رہتی ہے مرد اگر گھر میں نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا جان کا خطرہ مال کا خطرہ ہے یا وہاں کھانے پینے کی بڑی تنگی آگئی ہے سسرال والے کھانا وغیرہ کا انتظام نہیں کر رہے ہیں بار بار کوس رہے ہیں کہ تیرے ہی وجہ سے میرا بیٹا مریا کچھ بھی بول رہے ہوں اس طرح کی کوئی سخت پریشانی آگئی تو علماء سے اپنی پریشانی بیان کر کے پھر جہاں علماء مشورہ دیں جہاں عورت کے لیے آسانی ہو چار مہینہ دس دن عدد گزارنے میں وہاں وہ جا سکتی ہے دوسری بات عورت عدد کے اندر گھر ہی میں رہے گی گھر سے باہر نہیں نکلے گی عورت بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے ڈاکٹر گھر تک نہیں آسکتا تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے کوئی مقدمہ چل رہا ہے عورت کو کوئی کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا پولیس والے نے بلایا مجبوری ہے جا سکتی ہے بیانک جانا ضروری پڑ گیا وہاں گئے بغیر اس کو پیسہ نہیں ملے گا اور پیسہ جب تک ہاتھ نہیں آئے گا یہ کھاپی نہیں سکتی ہے ابھی پیسوں کی عورت کو سخت ضرورت ہے بیانک جا سکتی ہے سمجھ میں آگئی بات اس طرح کی سخت مجبوری اگر پیش آ جائے تو علماء سے بتا کر معلوم کر لیں علماء تو مسئلہ بتاتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ایک مسئلے کو دوسرے پر فٹ کر کے مجبوری ناوی ہو مجبوری بتا کر کے عورتیں چلی جاتی ہیں غلطی کر جاتی ہیں تو دن دن میں جا کر شام تک واپس آ جانا ہے سمجھ میں آگئی بات اسی طرح شوہر کی وفات کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو عورت دن دن میں جا کر کہیں کام کاش کر کے آ سکتی ہے پردے کے ساتھ رات کے وقت میں نہیں مغرب سے پہلے پہلے تک آ جائے اور اپنے گھر میں عدد گزارے اپنے گھر میں رہے نیا کپڑا نہیں پہن سکتی عورت شوہر وفات پا گیا نا چار مہینے دس دن تک ایک سو تیس دن تک عورت نیا کپڑا نہیں پہن سکتی رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی اچھے امدہ کپڑا نہیں پہن سکتی سیدھا سادھا کپڑے پہننا عورت بلا سخت مجبوری کے سر میں تیل نہیں لگا سکتی ایک ہفتہ ہو گیا تیل لگائے ہوئے درد ہو رہا ہے اب لگا لو جیسے عام دنوں میں لگاتی تھی اس طرح نہ لگائے کبھی لگانا ضرورت پڑ جائے لگائے تھوڑا لگائے شامپو سے نہیں نہ آ سکتی عورت عدد کے دنوں میں چار مہینے دس دن ہاں کافی دن ہو گئے شامپو لگائے ہوئے خجلی ہو گئی ہے اب تھوڑا سا شامپو لگا لے سمجھ میں آ گئی بات زیور نہیں پہن سکتی انتقال ہو گیا شوہر کا تو عورت اپنے زیورات کو نکال دے اپنی چوڑی انگوٹھی پٹیاں سب چیز نکال دے بعض دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں عورت کو پکڑتے ہیں ایسے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بنگڑیاں پھوڑتے ہیں یہ بالکل غلط ہے غیروں سے آیا ہوا رسم ہے عورت خود اپنے ہاتھوں سے نکال دے اس سرہ پکڑ کر کے بندے پہ پھوڑنا یہ بالکل غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہے تو عورت خود اپنی چوڑیاں بنگڑیاں انگوٹھی زیورات اور پٹیاں وغیرہ نکال دے اچھے کپڑے سب نکال کر ایک طرف رکھ دے سیدھے سادھے سفید رنگ کے یا کوئی معمولی رنگ والا کپڑا پہن لے سمجھ میں آگئی بات اور کنگی سر میں کرے تو باریک کنگی استعمال نہ کرے موٹی کنگی استعمال کرے آنکھوں میں سرما نہ لگائے کاجل نہ لگائے یہ سب عورت کے عدد کے مسائل ہیں جو قرآن میں اللہ آپات نے بیان فرمایا اور اس کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے ان چار مہینوں اور دس دن میں جب عورت عدد گزار رہی ہو کوئی آدمی اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا دوسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام سراحت کے ساتھ کلیرلی نہیں دے سکتا اشارے سے دے سکتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا انشاءاللہ آپ کی شادی کا انتظام ہو جائے گا شادی کرنے والے بہت ہیں آپ بے فکر رہے ہیں بچوں کا انتظام سب ہو جائے گا اس طرح اشارے سے تو کر سکتے ہیں ڈائریکٹ نا کے نہیں بول سکتے کہ فران جگہ آپ کے لئے رشتہ ہے ڈرو مت عدد کے بعد ہو جائے گا نہیں سرات کے ساتھ نہیں اشارے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں بعض لوگ آخری بات بعض لوگ کیا کرتے ہیں عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد جب چالیس دن ہو جاتا ہے تو اس عورت مہینے دس دن تک عورت عدد میں رہے گی باہر نہیں جا سکتی اسی گھر میں رہنا ہے تو آج کل چونکہ اکثر لوگ فوت ہو رہے ہیں اس بیماری میں اس لیے میں عورتوں سے متعلق جو عدد کے ضروری مسائل تھے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ان باتوں کو آپ نے سمجھا ہے دوسروں کو بھی یہ باتیں ضرور بتائیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين